مسلم مکڈون کا الیکشن کے لیے جارہانہ بیانیاں اپنانے کا فیصلہ نواز شریف نے اعتصاب کا نعرہ لگا دیا کہا پارٹی کڑے اعتصاب کا جارہانہ بیانیاں لے کر ہی انتخابی میدان میں اترے گی ملک سے کھلوار کرنے والوں کا اعتصاب کیے بغیر پاکستان آگے نہیں جا سکتا صرف میری ذات کی بات ہوتی تو در گزر کر جاتا لیکن ترقی کرتے پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا کہا جنرل باجوہ جنرل فیض حمید سابق چیف جسٹس ساکیب نصار اور آصف خوصہ کا کڑا اعتصاب ہونا چاہیے نواز شریف کا دو ٹوک مواقف نواز شریف کے مواقف کے لندن میں موجود لیگی رانماؤں نے بھی کھل کر حمایت کی مریم نواز نمی والد کے مواقف کو ساتھ دیا پارٹی رانماؤں کے تحفظات کے پیشنیزر نواز شریف تمام معاملات براہراز خود دیکھیں گے شہواز شریف بھائی کو نرم مواقف اختیار کرنے پر قائل نہ کر سکے شہواز شریف نے کہا نواز شریف نون لیگ کی جانب سے وزیراعظم کے متفق قومی دوار ہیں نواز شریف کی سرپراہی پر کیس کسی بھی سینر ممبروں کا اعتراض نہیں ہوں گا نواز شریف کو پی ٹی آئی حکومت نے بھیجا جیل توڑ کر نہیں گئے حفاظی زمانت لیں گے یا نہیں یہ فیصلہ وہ خود کریں گے نگرام بزر اطلاعات مرتدا سولنگی کی میڈیا سے گفتگو کہا واپسی میں قانونی پیچیتگیم کا علم نہیں امید ہے عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن جلد حتمی تاریخ کا اعلان کرے گا الیکشن کمیشن کی تمام ضروریات پوری کریں گے انتخابات متعلق الجھن پیدا کرنا کچھ لوگوں کو کاروبار ہے اتمنان رکھیں آزادانہ صاف اور شفاف انتخابات ہوں گے منزل دور نہیں ملک کو منتخب نمائنتگان ہی چلائیں گے پی ٹی آئی کے نبے روز میں الیکشن کلانے کا مطالبہ ترجمان نکہا نو اگس کو قومی سمبلی کی تحلیل کے بعد الیکشن کمیشن دستور کے مطابق ووٹ کا حق دینے پر امادہ نہیں الیکشن کمیشن حتمی تاریخ کے اعلان سے گریزہ ہے حق کے رائدہ ہی پر ڈاکو کے ڈاکے کی کابشوں پر قوم تشفیش میں مبتلا ہے پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کلی تیاریوں میں مصروف عام انتخابات میں ٹکٹوں کے تقسیم چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زداری نے پانچ صوبائی پارلیمانی بورڈ تشکیل دے دیے پارلیمانی بورڈز سن، چنوبی پنجاب، وسطی پنجاب، بولوجستان اور خیبر پختونخواہ سے امید باران کا فیصلہ کریں گے سنٹرل پنجاب کے لیے پارلیمانی بورڈز کی سربراہی سابق سپیکر قوم اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے حوالے کر دی گئی مرکزی سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی نیر حسین بخاری نے نوٹیفیکیشن جاری کیا پیٹرول ڈالر بجلی سب سستہ ہوگا نگرہ حکومت کے لارے، وفاقی وزیر تجارت گوھر ایجاز اور گورنر کامران ٹیسوری کی کراچی کے تاجروں سے ملاقات کے بعد کہا یکو مکتوبر سے پیٹرول کی قمیت میں کمی آ جائے گی ناجائز طور پر پیٹرول بیرون ملک بھیج جانے کو روک لیا گیا روپے کی قدر میں بہتری آ رہی گی مہگائی میں بھی کمی آئی گی گورنر سن بولے ڈالر ہاتھ آ گیا ہے اور اس کی قیمت مزید کم ہوگی پاکستان میں ڈالر دو سو پچاس رفع پر آ جائے گا سنتکاروں کو سستی بجلی کی فراہمی یقینی بنائیں گے نپرا نے عوام پر بجلی گرا دی تین روپے اٹھائیس پیسیفی یونٹ مہنگی کر دی سامائی ایجسمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی کرنے کی سمری وفاقی قومت پر سال حتمی منظوری وفاقی قومت دے گی اضافہ سے سارفین پر ایک سو انسر ارب کا بوجھ پڑے گا حتمی نوٹفیکشن کے بعد سارفین سے چھ مہمے وصولیاں ہوں گی سوشل میڈیا پر اضافہ رائے پر گرفتار اور ایپی ایڈ نیوز کے بیورو چیف خالد جمیل کو آج عضالت میں پیش کیا جائے گا اسلامباد کی مقامی عضالت میں خالد جمیل کا دو روزہ جسمان ریمان بھی منظور کیا تھا ایپی ایڈ نیوز اسلامباد کی بیورو چیف خالد جمیل کی گرفتاری کے خلاف اسلامباد لاہور اور دیگر شہروں میں صحافتی تنظیموں کے اعتجاجی مظاہرے صحافیوں نے خالد جمیل کی ایفائی کے ہاتھوں گرفتاری کی شدید الفاظ میں مضمت کی اور کہا کہ دار رائے پر قدغن کسی ضرورت قابل قبول نہیں خالد جمیل کو فوری رہا کیا جائے